تو شرمگاہ کا فتنہ بھی ہماری نوجوان نسل کو میرے بھائیو برباد کر رہا ہے اسی لئے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو دو چیزوں کی گارنٹی دے دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں ایک زبان کی گارنٹی دے دو ایک شرمگاہ کی گارنٹی دے دو زبان کا غلط استعمال نہ کرو اور شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرو زناکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ غیبت سے بچاؤ چغلی سے بچاؤ جھوٹ سے بچاؤ ان دو چیزوں کی تم ذمہ داری لے لو میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں میرے بھائیو آج ہمارے نوجوان بھائیوں اور بہنوں کا ایک مسئلہ اور بھی ہے اور وہ کیا ہے آج ہمارے نوجوان عبادت سے دور ہیں مسجد سے دور ہیں آج مزیدوں میں آپ چلے جائیے ماشاءاللہ آپ کے اس علاقے میں میں آیا مجھے بڑی خوشی ہوئی میرے بھائیوں نے دکھایا یہاں مسجد کو پرانی امارت تھی کمزور امارت تھی اس کو توڑ کر کے منہدن کر کے نئی مسجد قائم کرنے کے لئے اٹھے ہیں پیسہ نہیں ہیں سرمایہ نہیں ہیں اور بہت ہمت اور محنت کا کام ہے بہت دورنے دھوپنے کا کام ہے ہمارے نوجوانوں نے یہ اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے اس میں ایسے نوجوان بھی ہیں جو بیچارے پریشان ہیں ان کے گھروں میں بیماریاں ہیں ان کے گھروں میں مسئلے مسائل ہیں پھر بھی ان مسجدوں کے اس مسجد کے کام سے جڑے ہیں دعا کرو میرے بھائی یہ اللہ کے گھر کا معاملہ ہے اور اللہ اپنے گھر کو بنوانا اور اپنے گھر کا کام کروانا اللہ بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے میری دعا ہے اللہ اس مسجد کی تعمیر کو جل سے جل مکمل کرا دے ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں کو اللہ تعالی مضبوط کر دے اور اس پروگرام کے ذریعے یہاں پٹنا سے بھی اور آس پاس سے بھی لوگ آئے ہیں میں سب کو یہ پیغام دیتا ہوں یہ مسجد موجود ہے اس کی امارت موجود ہے ان بھائیوں کی حمد کو سلام کیجئے اور آگے بڑھ کے ان کا تعاون کیجئے اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میں بھائیوں سے اپیل کروں گا یہ مسجد کا کام ہے اللہ کے گھر کا کام ہے اس میں برچڑ کر کے حصہ لیجئے مگر میرے بھائیوں آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہماری اکثریت آج مسجد سے دور ہے ہماری اکثریت کا حال کیا ہے آج مسجدوں سے لوگ دور ہیں کوئی دکان پر بیٹھا ہے کوئی نوکری پہ گیا ہے کوئی اپنے گھر میں فضول کاموں میں لگا ہے حیاءالسلہ کی آواز آ رہی ہے مگر ہمارا نوجوان نماز پڑھنے کے لئے نہیں جا رہا ہے میں کہتا ہوں اس کاروبار میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی جس کاروبار کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیا جائے اس بزنس میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی جس بزنس کی وجہ سے انسان اللہ کو بھول جائے یاد رکھو میرے بھائیوں اللہ کے نیک بندوں کی پہشان کیا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے سور نور کے اندر رجال اللہ تلہیہم تجارتوں ولا بیعن ان ذکر اللہ ان ذکر اللہ و اقام السلات و ایتا اززکا اللہ میرے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں میرے متقی بندے تو وہ ہوتے ہیں وہ کاروبار بھی کرتے ہیں وہ لیندین بھی کرتے ہیں وہ دنیا کا کام بھی کرتے ہیں مگر ان کا کاروبار ان کا لیندین ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ان کو زکاة سے غافل نہیں کرتا بزنس اپنی جگہ پہ کام اپنی جگہ پہ اور نماز اپنی جگہ پہ حیالہ صلاح کی آواز آ جائے مسجد کی طرف بھڑو میرے بھائیو اور یہ سارے کاروبار اور سب چیزیں ان کو کنارے کر دو مسجد میں آؤ اپنے بزنس کی ٹینشن اپنے کاروبار کی ٹینشن سب چھوڑ کے مسجد میں آؤ اور واللہ اگر آپ نے نماز کی پابندی کر لی نوجوانوں کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں اگر آپ نے نماز کی پابندی کر لی آپ محسوس کریں گے زندگی سے بہت ساری پرابلم حل ہو جائیں گے بہت ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی بہت سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے بندہ جب اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے میرے بھائی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقرب ما یکون لبج من ربی ہی وہوا ساجد بندہ اپنے رف سے بڑا قریب ہوتا ہے بندہ اپنے رف سے سب سے زیادہ قریب سجد میں ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اللہ سے کمیونیکیٹ کرتا ہے اللہ سے گفتگو کرتا ہے اللہ سے اپنا دخڑا اپنی شکایتیں اپنے زندگی کے مسائل اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے میرے عزیزوں شاعر نے کہا تھا وہ ایک سجدہ اسے تُو گراہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ پھر کہیں اور جھکنے کے انشاءاللہ نوبت نہیں آئے گی اور اس نماز کا دوسرا فائدہ آپ کو بتا رہا ہوں نماز کی پابندی کریں گے بہت ساری گندی عادتیں چھوڑ جائیں گے بہت ساری بری عادتیں چھوڑ جائیں گی بے حیائی چھوڑ جائے گی جب انسان نماز کی پابندی کرے گا کوئی گندہ کام کرنے کے پہلے سوچے گا میں فجر کی نماز کیسے پڑھوں گا کوئی گندہ کام کرنے کے پہلے سوچے گا میں اللہ کے سامنے کس مو سے جا کے کھڑا ہوں گا یہ نماز آپ کو بے حیائی سے روکے گی اور یہ میں نہیں کہتا یہ میرے رب کا قرآن کہتا ہے بے شک یہ نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے اس لئے میرے عزیزوں نماز کے پابند بنو اور نماز سے اتنی محبت پیدا کرو اتنا لگاؤں پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل کر دے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سات قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایا دے گا ان سات خوش نصیبوں میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا وَرَجْلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ جس کا دل مسجد میں اٹھکا ہو جس کا دل مسجد میں لگا ہو اس خوش نصیب انسان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا قیامت کے دن جب سورج ایک مل کی دوری پر ہوگا اللہ تعالیٰ اس انسان کو گرمی سے بچائے گا میرے عزیزو اور آگے بڑھئے ہمارے نوجوانوں میں ایک اور خرابی پائی جا رہی ہے پیسہ کمانا ہے کرکٹ میچ ہو رہا ہے آئی پی ایل ہو رہا ہے تو صاحب مائی ڈریم کے ذریعے اور دنیا بر کے یہ جوے کے جو عیب سار ہیں ان کے ذریعے ہمارا نوجوان پیسہ کمانا چاہتا ہے یاد لکھو میرے بھائی حلال طریقے سے پیسہ کمانے کی ہزاروں راستے ہیں حلال طریقے سے جتنی دولت کمانا ہے کمالو اپنے شہر کے سب سے بڑے کرول پتی عرب پتی بن جاؤ دنیا کی عرب پتی بن جاؤ اسلام کو کوئی اوبجیکشن نہیں ہے شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے صحابہ اکرام میں بڑے بڑے پیسے والے صحابہ بھی تھے حضرت عبد الرحمان بن عوف اتنے پیسے والے صحابہ بھی تھے اتنے بہترین بزنس مین تھے کہتے تھے میں پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو اس امید میں اٹھاتا ہوں کہ پتھر کے نیچے مجھے سونا مل جائے گا اتنی برکت دیتی اللہ نے ان کے بزنس میں عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام میں غنی لگائے جاتا ہے غنی مطلب رچ رچ مین تھے وہ مالدار تھے اور عثمانِ غنی وہ تھے کہ جب جنگِ طبو کا موقع آیا انہوں نے اپنے خزانوں کا مو کھول دیا جب جب اسلام کو ضرورت پڑی ہے عثمانِ غنی نے اپنی دولت کا مو کھول دیا ہے دولت کمانا برا نہیں ہے دولت کے لئے جوہ کا سہارا لینا حرام طریقے سے ٹریڈنگ کرنا حرام چیزوں کی ٹریڈنگ کرنا حرام طریقے کے ایپس کے ذریعے پیسہ کمانا اور پیسہ کمانے کے بعد علماء سے پوچھنا کہ مولی صاحب یہ فلاں ایپ کے ذریعے پیسہ کمانا کیسا ہے پہلے لاکھوں کمان چکے پہلے لاکھوں کمان چکے اب مولی صاحب سے پوچھ رہے ہیں پیسہ کمانا کیسا ہے ارے تقویٰ اگر ہے ایمان اگر ہے بزنس کے بارے میں اگر ڈاؤٹ ہے شک ہے تو پہلے اس بزنس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے تحقیق کرو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے تحقیق کرو کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے اور جب کنفرم ہو جائے کہ حلال ہے تب وہ کام کرو یہ نہیں کہ بزنس کر لیا پیسہ کمالیا اب اس کے بعد مولی صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ مولی صاحب حلال ہے یہ حرام ہے یہی وہ دور ہے جس دور کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یاتی علن ناس زمانون ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا لا یوبال المرعو کہ انسان پروان نہیں کرے گا من این اخذ المال کہ مال کہاں سے کمار آئے امن حلال امن حرام حلال طریقے سے پیسہ کمار آئے یہ حرام طریقے سے پیسہ کمار آئے میرے نوجوان ساتھیوں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں ملک کے حالات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں ملک میں میڈیا کا ایک طبقہ ایسا ہے جو ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بہت بڑا بڑا بیان کر کے پیش کرتا ہے جو تل کو تاہو بناتا ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں مسلمان کوئی کام کرتا ہے اس کو پوری کمیونٹی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے پوری قوم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے ایک ایسے نازک دور میں ہم سانسے لے رہے ہیں میں اپنے نوجوان بھاگیوں سے یہ کہنا چاہوں گا بہت تھوک تھوک کر کے قدم رکھو کوئی ایسا کام کوئی ایسا کام ہرگز نہ کرو جس سے آپ اور آپ کا پورا گھر اور آپ کی پوری کمیونٹی پریشانی میں کھڑی ہو جائے ضروری نہیں ہے کہ ہر بات پر اپنا ریاکشن پیش کیا جائے ضروری نہیں کہ ہر بات پر بیان بازی کی جائے ہمارا جوش ہمیں مصیبت میں ڈال دیتا ہے اپنے جوش کو ہوش کے ساتھ قائم رکھیے میرے بھائیوں ذمہ دار بنیے رسپانسیبل بنیے اپنے ہوش کے ساتھ کام کیجئے کوئی ایسا کام مت کیجئے جس سے پوری کمیونٹی کو اپنی بھاری قیمت چکانی پڑے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں المومن القوی خیر و احبوئی اللہ من المومن الزیب کہ طاقتور مسلمان طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے کمزور کے مقابلے میں آپ طاقتور بنیے جسم کے اعتبار سے بھی طاقتور بنیے ایمان کے اعتبار سے بھی طاقتور بنیے دین کے اعتبار سے بھی طاقتور بنیے پیسے کے اعتبار سے بھی طاقتور بنیے سوشل اسٹیٹس کے اعتبار سے بھی طاقتور بنیے اسلام آپ کو طاقتور بننے سے نہیں منا کرتا ہے ہاں طاقت کا غلط استعمال کرنے سے اسلام منا کرتا ہے آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آپ کے اسی بہار میں اور ہمارے اتر پردیش میں ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو ہیرو بنا کے رکھا ہے کہ جو حقیقت میں ہیرو نہیں ہیں جو ظالم ہیں مسلمانوں کی املاک پر غیروں کو چھوڑو مسلمانوں کی املاک پر ناجاز قبضہ کر کے بیٹھے اور ہم نے ایسے لوگوں کو آنکھوں پر بٹھا کے رکھا ہے ہمیں ان کا پاور نظر آتا ہے ان کی طاقت نظر آتی ہے وہ دو چار غریبوں کے کام آگے ہمیں یہ نظر آتا ہے اور لاکھوں گریبوں کے گھر انہوں نے اجارے وہ ہمیں نظر نہیں آتے ہیں یاد رکھو میرے بھائی اسلام کا سیدھا سا فنڈا ہے اسلام چاہے اپنوں کا معاملہ ہو چاہے غیروں کا معاملہ ہو اسلام انصاف کی بات کرتا ہے اسلام کہتا ہے اے ایمان والو اگر کسی قوم سے دشمنی بھی ہے تو دشمنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ نائنصافی کرو دشمن کے ساتھ بھی جشٹس اور دشمن کے ساتھ بھی نیائے اور انصاف سے کام لو یہی اللہ کا حکم ہے یہی تقوی ہے یہی دینداری ہے میرے عزیزوں آج ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے بہت سارے نوجوان طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں اور جرائم کے راستے پر چلے جاتے ہیں ان کی طاقت غلط جگہوں پر یوز ہوتی ہے انصرہ خاکا ظالمن و مظلومن اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اپنے بھائی کی مدد کرو اگر وہ ظالم ہے تب بھی مدد کرو اور وہ مظلوم ہے تب بھی مدد کرو صحابہ نے کہا ہے اللہ کے نبی مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے ظالم کی مدد کیسے کریں پیارے نبی نے فرمایا ظالم کو ظلم کرنے سے روکو ظالم کو منع کرو ظالم کا ہاتھ روک لو ظالم کو ظلم مت کرنے دو تو ہمیں ظلم نہیں کرنا ہے ہمیں ظلم کو روکنا ہے ہمیں ہر ظلم والی طاقت کو روکنا ہے اور اگر اس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے قانون کے دائرے میں رہ کر یہ ایک ناغرک کے ناتبی ہمارا کرتب ہے اور اسلام بھی اس بات کی ہمیں تعلیم دیتا ہے میرے بھائیوں میری ماں بہنیں بھی آئی ہیں کچھ ان سے بھی کہنا ہے شاعر نے سو سال پہلے کہا تھا اکبر علیہ آبادی نے سو سال پہلے کہا تھا بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بی بیاں بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بی بیاں اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا یاد رکھو جس گھر کی عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں اس گھر کے مرد بھی بے پردہ ہوتے ہیں جس گھر میں بیٹی بے پردہ نکلتی ہے اس گھر کا باپ بے پردہ ہوتا ہے جس گھر سے بیوی بے پردہ نکلتی ہے اس گھر کا شوہر بے پردہ ہوتا ہے ایک عورت کے سر سے اگر ایک مسلمان عورت کے سر سے اگر پردہ ہٹا ہے چادر ہٹی ہے نقاب ہٹا ہے قصور ہے اتنا ہی قصور اس گھر کے جنس کا اس گھر کے مردوں کا بھی ہے جس گھر کے مردوں سے غیرت چلی جائے جس گھر کے مرد بغیرت ہو جائیں اس گھر کی عورتیں تو بے پردہ ہوں گی میرے بھائیوں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہوں گے قیامت کی دن نہ تو اللہ تعالیٰ ان سے بات چیت کرے گا نہ پاک ساتھ کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا کون تین لوگوں گے نمبر ایک اپنے ماں باپ کو ستانے والا اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا نمبر دو مردوں کی کاپی کرنے والی عورت مردوں کے جیسی چال ڈھال مردوں کے جیسا کپڑا مردوں کے جیسی ڈریسنگ کرنے والی عورت اور نمبر تین بغیرت مرد بغیرت باپ بغیرت شوہر بغیرت بھائی جس بغیرت کے گھر میں بے ہیائی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا اور اپنی مسلمان بہنوں سے کہنا چاہوں گا اس پردے کو اس نقاب کو بوجھ نہ سمجھنا یہ نقاب کوئی بوجھ نہیں ہے یہ آپ کو کوئی پابندیوں میں جکڑنے کے لئے نہیں آیا ہے میں بڑی سمپل سی مثال دیتا ہوں اپنی تقریروں میں کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنا زیادہ پردے میں رکھا جاتا ہے لوہے کی دکان پر آپ چلے جائیں لوہے کا کوئی اوزار لینا ہے لوہے کا کوئی سامان لینا ہے لوہے کی دکان پر آپ کو وہ چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی ملیں گی لیکن آپ جویلر کہاں چلے جائیں آپ سونار کہاں چلے جائیں اس سے آپ سونے کا کوئی نکلس مانگ لیں سونے کا کوئی ہار مانگ لیں سونے کی کوئی ناک میں پہنے والی قیل مانگ لیں تو سونار اس کو علماری سے نکالتا ہے اس کو ڈبے سے نکالتا ہے اس کو اتنا پہک کر کے کیوں رکھا وہ بڑی قیمتی چیز ہے وہ لوہا نہیں ہے وہ سونا ہے اے مسلمان آرہ تو سونا ہے تو ہیرہ ہے تو ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور اسلام یہ کہتا ہے کہ تیرے جسم پر سب کی نظر پڑے تیرے شریر کے انگوں کو سارے مرد دیکھیں تیرے بدن کو سارے مرد تاکیں یہ تجھے گوارہ نہیں ہونا چاہیے تیرا جسم کسی کی امانت ہے تیرا شریر کسی کی امانت ہے اس کے اوپر کسی کا حق ہے تو شادی کے پہلے اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے اپنے باپ کے سامنے اپنے بھائی کے سامنے بھی شہرہ تو کھول سکتی ہے ایسا کپڑا تجھے اپنے باپ کے سامنے بھی نہیں پہننا ہے جس سے جسم نظر آتا ہو جس سے عورت کے بدن نظر آتا ہو ایسا کپڑا اپنے بھائی کے سامنے بھی نہیں پہننا ہے ساس کو اپنے دامات کے سامنے بھی نہیں پہننا ہے بہو کو اپنے سسر کے سامنے بھی نہیں پہننا ہے قرآن کیا کہتا ہے اے عورتوں اپنی زینت کو ظاہر مت کرو اور یہ بھی یاد رکھو ہمارے ہاں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جس میں بڑی بے تکلفی ہوتی ہے جیجہ اور سالی کا رشتہ جیجہ اور سالی کے بیچ میں حسی مذاق بھی ہو رہا ہے جیجہ بائیک پر سالی کو بٹھا کے گھما بھی رہا ہے دیور بھابی کو لے کے گھوم رہا ہے یاد رکھو میرے بھائیو جیجہ سالی ایک دوسرے کے لئے غیر محرم ہے اور دیور بھابی ایک دوسرے کے لئے غیر محرم ہے اور غیر محرم سے عورت کو پردہ کرنا ہے یہ الگ بات ہے ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے عام طور سے دیور بھابی کا پردہ نہیں ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے غلط ہے مگر اگر اتنا ہو رہا ہے کہ چلو جوائنٹ فیملی ہے آمنہ سامنا ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ بھابی جس کے سامنے دیور آ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھے ایسا نہیں کہ دیور ہے تو جیسے دوپٹہ کہیں ہیں کپڑا جیسے تح سے ہے اور اس کو کوئی پروا نہیں اور دیور کے ساتھ بھونڈے مزاک ہو رہے ہیں ہسی مزاک ہو رہا ہے یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے ماف کیجئے گا یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے پیارے نبی نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ غیر عورتوں کے پاس نہ جایا کرو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہے اللہ کے رسول دیور اپنی بھاوی کے لیے موت ہے کیا مطلب یعنی اس رشتے میں اگر لاپروہی کی گئی تو معاملہ یہاں تک پہنچے گا کہ بھاوی سے وہ کام ہو جائے گا جو بھاوی کو موت تک لے کے جاتا ہے یعنی بدکاری اور زناکاری تک لے کے جاتا ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے آج ہمارے یہ عام بات ہے اور میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ جس طریقے سے اپنے گھر کی جوان لڑکیوں کو اپنے گاؤں کے محلے کے غیر محرم لڑکوں سے بچاتے ہو ویسے ہی اپنی جوان لڑکیوں کو ان کے کھالا کے لڑکوں سے ان کے ماما کے لڑکوں سے ان کے چاچا کے لڑکوں سے بھی دور رہنے کی تعلیم دو ماما کا لڑکا محرم نہیں ہے کھالا کا لڑکا محرم نہیں ہے چاچا کا لڑکا محرم نہیں ہے ان رشتوں میں شادی ہو سکتی ہے اس لیے جوان لڑکی ہو گئی تو ان سے پردہ کرے گی ان کے سامنے آنے سے پرہیس کرے گی ان سے ہاتھ ملانا ان سے حضی مزاگ کرنا ان سے پرائیویٹ چیٹنگ کرنا ان سے اکیلے میں ملاقات کرنا یہ وہ چیزیں ہیں جو سماج کو بربادی تک لے جاتی ہیں اور اپنی بہنوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ اے میری بہنوں آپ کے لئے جنت میں جانا بہت آسان ہے ایک عورت کے لئے جنت میں جانا بہت آسان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت چار کام کر لے جنت میں چلی جائے گی عورت چار کام کر لے جنتی ہے ازا سلط المرأت خمسہا و سامت شہرہا و اطاعت زوجہا و احسنت فرجہا عورت اگر پانچوں ٹائم کی نمازی ہے رمضان کا روزہ رکھتی ہے شادی کے بعد اپنے شہر کی خدمت اور اطاعت کرتی ہے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہے اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے بے حیائی نہیں کرتی بے پردگی نہیں کرتی بدکاری نہیں کرتی اگر یہ چار کام عورت کر لے دخلت من ای ابواب الجنتی شاد ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی ہے آج بڑے افسوس کی بات ہے جس مسلمان کے گھر میں دولت آ جاتی ہے چار پیسے آ جاتے ہیں اس گھر کا مسلمان موڈرن ہو جاتا ہے موڈرن ہو جاتا ہے اور بڑے فقر سے کہتا ہے صاحب آج میں اپنے بچے کا بڑے منا رہا ہوں آج میں اپنی شادی کی انیورسری منا رہا ہوں میں کہتا ہوں بچے کو کیک کھلانا ہے روز کھلاؤ یہ بڑے ہمارا کلچر نہیں ہے بیوی کو ہوتل میں لے کے جانا ہے کبھی بھی لے کے جاؤ یہ شادی کی سالگرہ منانا یہ ہمارا کلچر نہیں ہے میرے بھائیو اسلام کلچر کا بھی نام ہے اسلام کلائفشتائل کا بھی نام ہے دوسروں کے ٹکڑوں کو دیکھ کر اور دوسروں کی ہڈیوں کو دیکھ کر ان کی طرف لپکنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے مسلمانوں تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے اگر وہ ایک بالست چلے تو تم بھی ایک بالست چلو گے اگر وہ ایک ہاتھ چلے ہیں تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے یہاں تک کہ تم سے پہلے کے لوگ اگر کسی جانور کے بل میں جائیں گے تو تم اس جانور کے بل میں بھی چلے جاؤ گے اندھی تقلید کرو گے اپنے سے پہلے کی قوموں پر آج وہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں میرے عزیزوں میرے بھائیوں دوسروں کے کلچر پر دوسروں کے کلچر کی طرف مت ٹاکو اسلام کا جو کلچر ہے وہ ایک آئیڈیل کلچر ہے اسلام جو رہن سہن کا طریقہ بتاتا ہے جو لباس دیتا ہے جو جینے کا طریقہ دیتا ہے یہ اپنے آپ میں ایک نمونہ ہے اس کو اپناو انشاءاللہ آپ کی روشنی دیکھ کر دنیا آپ سے روشنی ادھار لے گی آپ کو دوسروں کے بے حیائی والے کلچر سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور آخری پیغام سنا کے بعد ختم کروں گا کیونکہ موسم کی شدت اور ماحول کی شدت بہت لمبی تقریر کرنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے آخری پیغام اپنے نوجوانوں کے نام یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان ساتھیوں یہ جوانی آپ کو جو ملی ہے بہت عظیم نعمت ہے بہت عظیم نعمت ہے اور ہم نہیں جانتے یہ جوانی ہم سے کب چھین لی جائے گی کب موت کا فرشتہ آئے گا کونسی بیماری بن کے آئے گا کونسا ایکسیڈنٹ بن کر کے آئے گا کونسی مصیبت بن کر کے موت آئے گی ابھی بنارس کا میں اپنے ایک رشتداری کا واقعہ آپ کو بتاؤں میری ایک چچازاد بہن ہے میرے بڑے اببا کی بیٹی ہے دو بچے تھے ان کے ایک چار سال کا بچہ ایک سولہ سترہ سال کا بچہ دو بچے اور ایک بیٹی دو بیٹے اور ایک بیٹی ہستا کھیلتا پریوار تھا اچانک میرے بہنوئی کی طبیعت خراب ہوئی میری چچیری بہن کا جو شوہر تھا ان کی طبیعت خراب ہوئی ٹریٹمنٹ کرایا گیا ڈاکٹر کے پاس گئے معلوم ہوا کہ کینسر ہو گیا ہے کینسر ہو گیا ہے کینسر کی بیماری اتنی خطرنا ہے بیماری نام سن کر کہی آدمی آدھا مر جاتا ہے بیرال علاج کیا گیا بہنوئی صاحب کنٹرول میں آئے ابھی بہنوئی صاحب کا علاج چل ہی رہا تھا کہ ان کا جو بڑا بیٹا تھا سولہ سترہ سال کا جوان بیٹا باپ کی بیماری میں جو سہارہ بناتا پورے پریوار کا وہ بچہ بیمار پڑا اور ایسا بیمار پڑا سوک کر کے کانٹا ہو گیا ڈاکٹروں کا ٹریٹمنٹ ہوا معلوم ہے اس کو ایم ڈی آر ٹی بی ہو گئی ہے ایم ڈی آر ٹی بی ہو گئی میرے اپنے رشتداری کی بات بتا رہا ہوں آپ کو وہ بچہ چالیس دن تک ٹی بی کی ہسپیٹل پہ ترپتا رہا ماں باپ بیمار ہے ماں بیچاری اکیلی ہے ماں باپ اس بچے کی نگرانی کرتے رہے ماں رات رات بر جاگتی رہی چالیس دن کے بعد بچے کی اچانک طبیعت خراب ہوئی اور بنا رکھتے سب سے بڑے ہسپیٹل میں لے کے جایا گیا بچے نے دم توڑ دیا ایک ماں کا سولہ سترہ سال کا نوجوان بیٹا دم توڑ دیتا ہے ماں اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے بچے کی لاش کر میں آتی ہے ماں ماننے کو تیار نہیں کہ میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا کبھی کہتی ہے میرے بچے کو پانی پلا دو کبھی کہتی ہے میرا بچہ سو گیا اس کو اٹھا دو بچے کا جنازہ بھی ہو گیا بچے کو دفن بھی کر دیا گیا ماں کا دماغ اب تک کنٹرول میں نہیں ہے میرے بھائیو کل تک ایک پریوار ہستا کھیلتا پریوار تھا آج اس پریوار میں باپ کینسر کا مریض ہے اور ایک جوان بیٹا اللہ کو پیارا ہو چکا ہے یہ حالات کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں بیماری آپ سے نام پتہ پوچھ کے نہیں آئے گی موت آپ سے نام پتہ پوچھ کے نہیں آئے گی آج اپنی جوانی کا اگر مسیوز کر رہے ہو غلط استعمال کرو یاد رکھو اللہ کیاں ایک ایک گناہ کا حساب دینا پڑے گا اور جب اللہ حساب لے گا اللہ کا حساب بڑا سکت ہوگا اللہ کے ترازو پر کوئی چیز چھپے گی نہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ہم قیامت کے دن انصاب کا ترازو رکھیں گے ہم قیامت کے دن انصاب کا ترازو رکھیں گے وَإِنْ قَانَ مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَ لِنْ اَتَيْنَا بِحَا اور ایک رائی کے دانے کے ورابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی اللہ کے ترازو پر وہ سامنے آ جائے گی میرے نوجوان بھائیوں اپنی جوانی کا میسیوز نہ کرو اپنی زندگی ایسی گزارو کہ موت آ جائے تو پشتانہ نہ پڑے کہیں ایسا نہ ہو گندی ویڈیو دیکھتے ہوئے موت آ جائے کہیں ایسا نہ ہو کسی لڑکی سے چیٹنگ کرتے ہوئے موت آ جائے کہیں ایسا نہ ہو کوئی حرام کام کرتے ہوئے موت آ جائے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اپنی زندگی کی ہر شام کو آخری شام سمجھو اپنی زندگی کی ہر دن کو آخری دن سمجھو جب کسی میت میں جاؤ کسی جنازے میں جاؤ اور کسی کو قبر میں دفناو تو سوچو دنیا میں پنکھے چل رہے ہیں کولر چل رہے ہیں ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی کون روشنی کرے گا وہاں باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا وہاں بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا وہاں ماں بچوں کے کام نہیں آئے گی وہاں آپ کا عمل آپ کو روشنی دے گا وہاں آپ کا ایمان آپ کو تھنڈک پہنچائے گا اس قبر میں کبھی کسی میت کو اتارنے کے ٹائم غور کر اسی قبر میں ہم سب کو جانا ہے اور پھر قبر کے بعد قیامت کی ناخرت کبھی معاملہ پیش ہونا ہے اس لئے میرے بھائیوں پیارے نبی کے ایک حدیث سنا کر کے بعد ختم کرتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اغتنن خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کی قدر کرو پانچ چیزوں کی ویلو کو سمجھو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے شباب قبل حرمک اپنی جوانی قیمت کو سمجھو اس سے پہلے کہ برہا پا جائے آج آپ جوانے کل برہا پا آئے گا وہ طاقت نہیں رہے گی وہ جسم کے اندر انرجی نہیں رہے گی دورنے کے قابل نہیں رہو گے چلنے کے قابل نہیں رہو گے آج آپ کے گاؤں میں مسجد کا کام چل رہا ہے آپ آرام سے اپنے گھر میں لیٹے ہوئے اللہ کے واسطے یہ موقع بڑے خوش نصیبوں کو ملتا ہے آپ آگے بڑھئے آپ آگے بڑھئے ٹائم تو نکالنا پڑے گا مال تو قربان کرنا پڑے گا وقت تو دینا پڑے گا اور یہ سوچ کے دو کہ یہ کام میرے بچوں کے کام سے بڑا کام ہے میری فیملی کے کام سے بڑا کام ہے میرے اپنے بزنس سے بڑا کام ہے انشاءاللہ اللہ کے گھر کا معاملہ ہے آپ قدم باہر نکالیں گے اللہ قدم قدم پر آپ کی مدد کرے گا میرے بھائیو آج یہ طاقت ہے کل بڑھاپے میں آپ کو نہیں ملے گی اور دوسری چیز وَسِحَتَقَ قَبْلَ سَقْمِك اپنی تندرستی کو گنیمت سمجھو بیمار ہونے کے پہلے آج آپ تندرست ہیں ہیلدی ہیں کوئی گارنٹی نہیں کل بھی آپ ہیلدی رہیں گے کرونا کا دور ہم نے دیکھا ہے آگے کون سا وائرس آئے گا ہم نہیں جانتے کون سی بیماری آئے گا ہم نہیں جانتے آج تندرست ہے اس کو گنیمت سمجھو اور آگے آپ نے فرمایا وَغِنَا قَبْلَ فَقْرِ اپنی دولت اور اپنے پیسے کی قدر و قیمت کو سمجھو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ غریب ہو جاؤ اور وَفَرَاقَ قَبْلَ شُغْلِك اپنے ٹائم کی ویلو کو سمجھو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ وَحَيَا تَقَبْلَ مُوتِك اور اپنی زندگی کی ویلو کو سمجھو اس کے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے یہ چند باتیں اپنے نوجوانوں کی اسلاح کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی ہے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا آپ کے اس گاؤں میں آنا جانا رہے گا اور میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے ان تمام بھائیوں کو جو اس گاؤں میں رہتے ہیں اللہ خیر و برکت سے نوازے صحیح عقیدے سے نوازے توحید سے نوازے اپنے پیارے نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاہ کامل عجل اتا فرمائے جو روزی ڈوٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کارباد میں برکتیں اتا فرمائے جس مسجد کی تعمیر کا بیڑا اس گاؤں کے نوجوانوں نے اٹھایا ہے اللہ اس تعمیر کے کام کو آسان کر دے اللہ ان نوجوانوں کے ہمت اور خوصلے میں مزید اضافہ فرمائے رب العالمین آج کے اس پروگرام کو سجانے رچانے والے اور اس میں اپنا تعاون پیش کرنے والے تمام بھائیوں کے مال میں اہل و آیال میں علم و عمل میں اللہ برکت نے اتا فرمائے اللہ ہماری ماں و بہنوں کو اسلامی زندگی اپنانے کی توفیق اتا فرمائے اسلامی پردہ اپنانے کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین ہمارے وہ بھائی جو ہمارے منحج کے متعلق ہمارے مسلک کے تعلق سے کسی غلط فہمی کے شکار ہے کسی مسکنسپچن کے شکار ہیں سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر دور ہیں اللہ انہیں ہم سے قریب آنے کی اور کتاب و سنت کی دعوت کو سمجھنے کی اللہ تعالی ان کو توفیق اتا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور ایمان پر ہم سب کے خاتمہ نصیب فرمائے آمین و آخر دعوانا علی الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ